السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں و مسلین اما بعد ناظرین اکرام دینی اور اسلامی بھائیوں آج جو موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہم اللہ سے اولاد کیسے مانگیں شادی ہونے کے بعد اولاد کے لئے بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد مانگتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے لڑکا ہی دینا بیٹا ہی دینا جبکہ یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے بیٹا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے بیٹی دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے لیکن اولاد کے لئے دعا مانگتے ہوئے یہ کہنا کہ بیٹا ہی دینا بیٹی نہ دینا یہ بالکل طریقہ غلط ہے کیونکہ اولاد وہی ہمارے لئے بہتر ہوگی جو نیک ہوگی اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جن پیغمبروں کی دعاوں کا ذکر کیا ہے اولاد سے مطالق ان سب نے اللہ سے اولاد مانگی ہے تو اس میں نیک اولاد کی شرط لگائی ہے سورہ علی مران کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے وہ دعا ذکریہ علیہ السلام سے مطالق ہے ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اولاد کے لئے تو کیا کہا اے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دعا فرماؤں پاکیزہ ذریعت دعا فرماؤں تو ہی دعاوں کو سننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی تو کیا کہا سورہ صافات کی آیت نمبر سو میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے انہوں نے اللہ سے اولاد کے لئے دعا مانگی تو کہا رب حبلی من الصالحین اے پروردگار مجھے نیک اولاد اتا فرما نیک اولاد کی شرط لگائی ابراہیم علیہ السلام نے اور اولاد میں بیٹا بھی شامل ہے اور بیٹیاں بھی شامل ہیں اولاد ہمارے لئے اسی وقت مفید ثابت ہوگی جب وہ نیک ہوگی اس لئے اللہ تعالی نے سورہ فرقان کی آخری آیات میں بندوں کو یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ سے یہ بھی دعا مانگیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرر تاعین و جعلنا للمتقین امامہ کہ پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے ذریعہ اور ہماری اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے یہاں بھی جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا زیر کیا اللہ تعالی نے یہ بھی نیک اولاد کے ساتھ خاص ہے اولاد نیک ہوگی تو ہی ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل سکتی ہے اس اولاد کے ذریعہ اور بیویاں نیک ہوگی اسی وقت ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل سکتی ہے اس لئے ہم جب بھی اولاد کے لئے دعا مانگیں تو یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم کو بیٹا ہی دینا بیٹی نہ دینا یا بیٹی دینا بیٹا نہ دینا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس بیٹیاں ہیں ہم بیٹا چاہتے ہیں تو اس شرط کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالی ہم کو نیک بیٹا عطا فرما دے یہ ہمارے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں ہم اللہ سے بیٹی مانگتے ہیں تو ہم اس شرط کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم کو نیک بیٹی عطا فرما اور سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد اتا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ادارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم محمد رسول اللہ علیہ